یہ جو آنکڑے ہیں اور جو واسطیق پرنام آنے والے ہیں چار تاریخ کو یہ زمین آسمان کا فرق ہو دو سو پچانوے سیٹوں کے کم انڈیا جنبندھن کو آنا بلکل اسمبھاو ہے ایکزٹ پول پر وشواس رکھنا میں سمجھتا ہوں بلکل غلط ہے چناؤ کے نتیجہ آنے کے دو دن پہلے نورتوان گرمنٹری سارے ڈیڑھ سو ڈی ایم اور کلیکٹر سے بات کرتے ہیں کیوں انہوں نے بات کی تباہو لگا رہے ہیں ایک ماہور پیدا کر رہے ہیں کی ہم آنے والے ہیں ہم آنے والے ہیں ہم آنے والے ہیں پر اقیقت یہ ہے کہ وہ جانے والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں چار تاریخ کو جب پرینام نکلیں گے ایکزٹ پولوں کا پورا بدنام ہوگا انڈیا کی گورنمنٹ تیسری بار بننے جا رہی ہے اور صاف طور پر جو ہے سیٹے گروہ انڈیا بلوک کی بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے پچھلی بار کی مطابلے لیکن انڈیا کی ہی سرکار بننی ہے پردھان منٹری تک نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے اور صاف طور پر کا ایجنڈا نہیں چلا انڈیا رہی سے نورتمان پردھان منٹری نے پہلے ہی ٹویٹ تیار کر کے رکھا ہوگا کیونکہ جس ویکتی کا چار جون کو جانا ابھی تیہ ہو گیا ہے انہوں نے ہی یہ سب ساجش رچائی ہے یہ ایکزٹ پول مینج کیا ہے اور یہ جو آنکڑے ہیں اور جو واسطوی پرنام آنے والے ہیں چار تاریخ کو یہ زمین آسمان کا فرق ہوگا یہ سب ایک منوویگ یعنی کھیل ہے ہمارا حوصلہ کمزور کرنے کے لیے پر انڈیا جنبندھن کو میں کہتا ہوں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کل ساری پارٹیوں کی بیٹھک بھی ہوئی اور وہاں آنکڑے پر وشلیشن ہوا دو سو پچانوے سیٹوں کے کم انڈیا جنبندھن کو آنا بلکل اسمبھاؤ ہے یعنی کھی ہمیں دو سو منیمم نیونتم طریقے سے ہمیں دو سو پچانوے سیٹیں ملیں گے اور یہ ایکزٹ پول پر وشواس رکھنا میں سمجھتا ہوں بلکل گلت ہے یہ سب کٹ پتلیاں ہیں اور کٹ پتلی کے ماسٹر جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سب کروایا ہے ارے نیورتمان گرہ منتری ڈیڑھ سو ڈی ایم اور کلیکٹر سے بات کرتے ہیں یہ کیا گیر سمویدانک نہیں ہے ایک دن پہلے دو دن پہلے چناؤ کے نتیجہ آنے کے دو دن پہلے نیورتمان گرہ منتری سارے ڈیڑھ سو ڈی ایم اور کلیکٹر سے بات کرتے ہیں کیوں انہوں نے بات کی تو یہ سب دباؤ لگا رہے ہیں ایک ماہور پیدا کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے ہیں ہم آنے والے ہیں ہمانے والے ہیں پر حقیقت یہ ہے کہ وہ جانے والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں جو سو پچانے کا سب جو آخرہ دے رہے ہیں آپ آپ لوگوں نے یہ کیا پوری ساری پارٹیوں نے مل کے کنسولیڈیٹ کر کے بنایا ہے اس کا سارے پارٹیوں سارے نیتاؤں نے راجوار سیٹ سیٹوں کا ویشلیشن کیا ارے ایک زیٹ پول میں دیکھیں نا کچھ ایسے راجے ہیں جن کا چار سیٹ ہے کل ماتر چار سیٹ ہے اور وہاں چھ سیٹ دکھا رہے ہیں انڈی اے کو ایسے کئی راجے ہیں جتنا سیٹ ہے سیٹ سے بھی ادھیک انڈی اے کو مل رہا ہے تو اور ہمیں ہم آج چناو آیوک کو بھی جا رہے ہیں پوسٹل بیلٹ کو لے کر ایک ویواز کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ جو نیم کی انسار پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہونی چاہیے وہ ہمیں گنجائش نہیں دیکھتی کہ وہ ہوگی تو ہم چناو آیوک صرف نیورتمان پردان منطری کے خلاف پر اس پر کچھ کار روای نہیں ہوئی ہے پر میں یہ کہوں گا آج دو تاریخ ہے چار تاریخ کو جب پرینام نکلیں گے ایگزٹ پولوں کا پورا بدنام ہوگا اس کے علاوہ آپ نے ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا ماس رگنگ ہو رہی ہے آج امہ کن کی ٹویٹ کو آپ نے پورک کر کے لیتا ہے آپ ماس رگنگ ہو رہی ہے آج امہ کن بھی کچھ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اپور کاؤنٹنگ ایجنٹ کو بلکل کاؤنٹنگ ایجنٹ کو وہاں اپستد نہیں ہونے دیا جا رہا ہے ان کو بھگایا جا رہا ہے کیوں یہ سب ہو رہا ہے یہ دباؤ لگایا جا رہا ہے نا اور یہ الیکشن آئے چناؤ آئے ہو بلکل دیکھ رہی ہے سن رہی دیکھ رہی ہے پڑ رہی ہے سب لوگ جانتے ہیں پر سب لوگ چپ چاپ ہیں سب لوگ ڈرے ہو ہیں یہ دھمکی یہ دیکھیں یہ نیورتمان پیدھان منتری اور نیورتمان گرہ منتری شاسن کرنے کا کیا صدحان تھے دھمکی دو اور شاسن کرو دراؤ اور شاسن کرو یہی تو کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جانہ تیہ ہو گیا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کرناٹک میں جو انہوں نے ایکزٹ پول دکھایا ہے ہم ہستے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی بھی وقتی جو کرناٹک کی راجنیتی جانتا ہے میں کرناٹک سے ہوں میں سانسد ہوں راج سبا کا سانسد کرناٹک میں میں جانتا ہوں سمینی ستیتی کیا ہے ہم نے بھی پول کروایا ہے وہاں اور جو ایکزٹ پول دکھا رہے ہیں ہسنے کی بات ہے تو یہ بلکل ساجش ہے ایکزٹ پول جو کروایا گیا ہے اس بار اس پر کوئی وشواس نہیں کر سکتا ہمارے کاریا کرتاؤں کا منوبل گرا نہیں ہیں ہم ڈرے نہیں ہیں ہم کو دھمکایا جا رہا ہے پر ہم دھمکیوے نہیں آئیں گے چار تاریخ کو ہم رہیں گے اپستت رہیں گے اور آپ دیکھیں گے چار تاریخ کو یہ نیورتمان پردان منتری کا جو منوبل گیانی کھیلے وہ بھی پھل ہوگا